بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام معزز محترم محتشم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہایت ہی اختصار کے ساتھ دو چار منٹ کے لیے درد بھری اور قابل غور گفتگو کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی نزدیک آل رسول اصحاب رسول ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہم وردی اللہ تعالی عنہم کی محبت عین ایمان ہے اور ان کی شان میں رائی کے برابر بھی گستاخی و بیعد بھی خروج عن الاسلام ہے اور کفر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا اجمائی یقیدہ ہے کہ صرف انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ ہی معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ خطائے اجتہادی معصیت نہیں ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں آپ صرف ماضی قریب کے چند آل سنت و جماعت کے بزرگوں کی عبارات تحریرات دیکھیں مثلا حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور حکیم اللہمت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی اور حضرت قبلہ غزالی زمان اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب رحمہم اللہ تعالی اور ان کے علاوہ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے یکے بعد دیگرے کموں بیش وضاحتی دس پروگرامز ان میں جتنی وضاحت ہوئی جتنی گفتگو ہوئی ان دونوں کا جائزہ لینے کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی عبارات پر گرفت کیوں نہیں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کو معافی کیوں نہیں بڑا غور کرنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ زیادہ ہی جرم ہو گئے ہیں کہ جن کے لیے خاص کر کے اپنوں کی طرف سے معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو میں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں درد مندانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا راہ آپ شفقت فرمائیں آپ توجہ فرمائیں کہ یہ مسئلہ حضرت قبلہ کنز العلماء کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد کا نظریات کا مسئلہ مات کا قبلہ ڈاکٹر صاحب تو زیادہ سے زیادہ ترجمان ہیں اور مبین ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے جبکہ ہم نے بار بار غور کیا بار بار غور کیا بار بار غور کیا ان بزرگان دین کی جو عبارات ہیں اور پھر خاص کر کے اہل سنت و جماعت کے جو نظریات ہیں اور عقائد ہیں اور مسلمات ہیں ان کے تناظر میں دل یہی گواہی دیتا ہے اور دل یہی فیصلہ کرتا ہے کہ حق بجانب مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی زیدہ شرفہو ہے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ خدارہ علماء حقہ کی قدر کریں قبلہ ڈاکٹر صاحب کا ذاتی معاملہ نہیں ہے اگر ان کا ذاتی معاملہ ہوتا تو پھر بکھی شریف سے جو براہ راست حضور قبلہ حافظ الحدیث پیر سید محمد جلالدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے فیوز و برکات حاصل کرنے والے شیوخ الحدیث ان کی طرف سے تعییدات نہ آتی تو آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب حق بجانب ہیں اور ہمیں بھی حق کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اہل سنت و جماعت کے مسلمات کا مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت کے نظریات و عقائد کا مسئلہ ہے تو قبلہ ڈاکٹر صاحب کی آپ خدمات دیکھیں اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی وضاحت کی ہے اتنی وضاحت کی ہے کہ اب کوئی سقم باقی نہیں رہتا اور مجھ جیسا بھی ایک خاموش طبعہ انسان جو ہے اس کا دل بھی یہ گواہی دیتا ہے اور حضور حافظ حدیث پیر سقیت محمد جلال دین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کی نسبت مجبور کرتی ہے کہ ہم حق کی حمایت کریں اور وہ حق جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے چلتا آ رہا ہے جس حق کے قبلہ ڈاکٹر صاحب تو ترجمان ہی ہے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو حق قبول کرنے کی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ طاہ یاسین علیہ الصلاة والتسلیم اور آخر میں میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی لفظی اور معنوی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی سے بھی معافی چاہتا ہوں اگر کسی بزرگ کی دل آزاری ہوئی ہو تو پھر بھی معافی چاہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور نوح عطرت رسول اللہ کی وما علینا اللہ البلاغ المبین لبیک 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 یا رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم بیوک موسیقی